اسلام علیکم کلاس my name is dr. غلام مصطفا and i am here your main teacher and instructor of principle of microeconomics اکن 1111 from university of education lower mall campus lahore اوکے جی کلاس آج کے لیکچر 24th لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ شارٹرن پروڈکشن کاسٹ کیا ہے اس کا گرافیک اللہ علیکم کریں گے اور لونگ رن پروڈکشن کا کاسٹ کیا ہے اس کا بھی گرافیکل انیلسز کریں گے آف کورس ہم لونگ رن کاسٹ شارٹرن کاسٹ شارٹرن مارجن کاسٹ شارٹرن ایوریج کاسٹ ان کی گرافیکل ریپریزنٹیشن کریں گے اور آج کے لیکچر میں ہم کاسٹ کا جو لیکچر ہے اس کو ہم فنش کر دیں گے اور کاسٹ کا جتنا بھی ہم نے جہاں سے بھی شروع کیا تھا اس کو آج ہم گرافیکلی سم اپ کریں گے اور کنکلوڈ کریں گے کہ اندھا لانگ رن شارٹرن ایوریج کاسٹ شارٹرن مارجن کاسٹ لانگ رن ایوریج کاسٹ اور لانگ رن مارجن کاسٹ ایکول ہوتی ہے پچھلے لیکچر میں جیسے ہم نے بات کر رہے تھے کہ نان اپٹیمیلٹی پوائنٹ ہوتا ہے یہی گراف ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی دیکھا تھا کہ یہ گراف ہے جس میں ہم نے کہا تا q1 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 اور q2 اور اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو q0 اور sc0 کے اوپر جو بلیک کلر کا ڈار نظر آ رہا ہے یہ نان اپٹیمیل پوائنٹ ہے اس پوائنٹ پہ ہمارے پاس کیپٹل زیادہ ہے اور لیبر کام ہے اور ایک سنسیبل مینجر کیا کرے گا ایک ریشنل مینجر کیا کرے گا لیبر کو انکریز کرے گا اب آپ نے دوسرے ڈار کی طرف جائیں ایک اور پوائنٹس آگے کی طرف جائیں یعنی کہ آپ تیسرے بلیک کلر کے ڈار کے اوپر جائیں q2 اور شاترن کاس 2 کے اوپر دیکھیں جو تیسرا ڈار آپ کو نظر آ رہا ہے جو تیسری آپ کی جو اوپر والی جو گرین کلر کی لائن ہے اس پوائنٹ پہ کیا ہے کہ نمبر آف لیبر زیادہ ہیں کہ دس مشینری کے اوپر پچاس بندے رکھ لی ہیں لیکن کیپٹل کام ہے آپ کو کرنا کیا چاہیے اب لیبر کو کم کر دینا چاہیے اندہ شاترن ایسے یہ ہے کہ جیسے سم ہوتلز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے مطلب آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ون تھوزنڈ آپ ڈشز بنا رہے ہیں اور پندرہ ویٹر رکھی ہوئے ہیں تو ون تھوزنڈ اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں کیپٹل تو آپ کے پاس فکس ہے یعنی کہ اب آپ کیا نمبر آف لیبر کم کر سکتے ہیں آپ کی اس سے کاسٹ منیمائز ہو جائے گی اب آپ کو ریشنل ڈیسیجن میکر کیا کرے گا کاسٹ کو ریڈیوز کرنے کے لیے لیبر کو ڈون سائزنگ کرے گا اب آپ آئیں دوسرے پوائنٹس کی طرف جو درمیان والا بلیک کلر کا ڈاٹ ہے جو کیو ون اور شاترن کاسٹ ون کے اوپر ہے یہ وہ پوائنٹ ایسا ہے جو شاترن کاسٹ اور لونگ رن کاسٹ ایکول ہے یہ جو سی ہے نا یہ لونگ رن کاسٹ ہے جو ایسا سی ون ہے نا یہ شاترن کاسٹ ہے اب یہ دیکھو کہ اس پوائنٹ پہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو درمیان میں کیو ون اور شاترن کاسٹ ون کے اوپر ہے یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ جہاں پہ آپ نے کیپٹل بھی فکس کر دیا بے شک لیکن آپ لیبر کو آپٹیمل پوائنٹ پہ لے گئے ہیں یہ وہ پوائنٹ ایسا ہے جہاں پہ کاسٹ مینی مائزڈ ہو گئی جو درمیان والا بلیک کلر کا ڈاٹ ہے جو کیو ون کے اوپر آ رہا ہے جو ایسا کوائنٹ ون کے اوپر آ رہا ہے یہ وہ پوائنٹ ایسا ہے جہاں پہ کاسٹ مینی مائزڈ ہو رہی ہیں باقی پچھلی جو دونوں ڈاٹس ہیں آگے والا اور پیچھے والا جو آپ کے پاس کیو ناٹ کے اوپر ہے اور کیو ٹو کے اوپر ہے اس پہ آپ کی کاسٹ زیادہ ہے تو یعنی کہ کیو ون کے اوپر آپ کا وہ رول جو آر ٹی ایس ایکل ٹو دا ریشو آف دا پرائزز آف دا انپوٹس یہ ایکول ہے اس میں ایسا کاس کرو اور ایسا کوانٹ کرو دونوں سیم ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ گراف آ گیا اور یہ میں نے پچھلے لیکچر کی لاس سلائیڈ میں اور اسی سلائیڈ کو اس لیکچر میں اگین بتا رہا ہوں تو اس سلائیڈ کے اوپر میرے دس سے بارہ منٹس لگے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کلیر ہو جائے شارٹرن کاسٹ اور لانگ رن کاسٹ ڈسٹنگشن کا پتہ چلے جائے کہ ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے جہاں پہ شارٹرن کاسٹ اور لانگ رن کاسٹ ایکول ہوتی ہے اور اس پوائنٹ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ کمبینیشن ہے یہ وہ پارٹیکلر کمبینیشن ہے جس سے ہم لیبر اور کیپٹل کو ایک خاص طریقے سے کمبائن کرتے ہیں تو اس پوائنٹ پہ شارٹرن کاسٹ اور لانگ رن کاسٹ ایکول ہوتی ہے there is a one point exist at which لانگ رن کاسٹ اور شارٹرن کاسٹ is same آگے ہم اس کو اور بھی تھوڑا سا آگے لیکچر میں اس کے نیکس سلائیڈز میں دیکھیں گے اب یہ ہمارے پاس جو شارٹرن مارجنل کاسٹ اور شارٹرن ایوریج کاسٹ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے فریکوینٹلی اور پچھلے کافی لیکچرز میں بات کی کہ شارٹرن ایوریج ٹوٹل کاسٹ جو ہوگی کہ جو شارٹرن کاسٹ ہے مطلب شارٹرن ٹوٹل کاسٹ جتنی مدہ آپ کے پاس ٹوٹل کاسٹ ہے شارٹرن میں اس کو آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا کس سے ٹوٹل آؤٹپٹ سے شارٹرن کاسٹ ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل آؤٹپٹ شارٹرن ایس سی ڈیوائیڈڈ بائی کیو یا ٹوٹل کاسٹ شارٹرن ٹوٹل کاسٹ ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل آؤٹپٹ دیٹ کمز دا شارٹرن ایوریج کاسٹ اسی طرح ہم جو ہے شارٹرن مارجنل کاسٹ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں شارٹرن مارجنل کاسٹ is what چینج ان شارٹرن کاسٹ ڈیو ٹو چینج ان آؤٹپٹ کہ آپ نے اگر ایک یونٹ لیبر کا انکریز یا ڈیگریز کیا تو آپ کی کاسٹ میں کتنا چینج آیا تو چینج ان شارٹرن کاسٹ ڈیوائیڈ بائی چینج ان آؤٹپٹ that is what that is called the شارٹرن مارجنل کاسٹ تو یہ آپ کے پاس شارٹرن کاسٹ اور شارٹرن مارجنل کاسٹ آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے آگے دیکھیں گے کہ ڈیاغرامیٹیکلی کتنی ایمپورٹنٹ ہے یعنی کہ لیکچر نمبر تیئیس میں کی لاس لائٹ اور لیکچر نمبر چوبیس میں کی پہلی سلائٹ جو ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کو ہم فردر کچھ ڈیاغرام سے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی گرافیکلی یہ وہ چیز ہے two possible shape for the long run total کاسٹ کہ ایک اس سلائٹ میں اور اس جو آپ کے پاس جو اگر constant return to scale ہو کہ مطلب آپ نے ایک یونٹ آوٹپٹ کا انکریز کیا تو کاسٹ بھی ایک یونٹ انکریز ہوئی مطلب آپ نے اگر جیسے بات کر رہے تھے کہ اگر پانچ سو ڈیشز ایک ہوتل پہ رکھتے ہیں تو آپ کو پچاس زار کاسٹ لگتی ہے تو اگر آپ ہزار ڈیشز کریں گے تو ایک لاکھ لگے گی اگر پندرہ سو کریں گے تو ڈیر لاکھ کاسٹ لگے گی تو یہ constant turn to scale ہے اور اس میں state line جو کاسٹ سی آپ کو گرین کلر کی نظر آرہی ہے یہ 45 angle سے پاس ہوتی ہے تو اس کے اوپر اب شارٹرن کاسٹ at k not k one k two اب آپ کے پاس یہ شارٹرن کاسٹ آجاتی ہے اس point پہ آپ کے پاس جو اوپر والی purple کلر کی آپ کو لینی نظر آرہی ہے یہ شارٹرن کاسٹ at q not اور شارٹرن کاسٹ at q one k one اور شارٹرن کاسٹ at capital k two یعنی کہ جس پہ آپ نے جو آپ نے اپنی کاسٹ کو fix رکھا ہوا ہے تو یہ ایک وہ ہی point یعنی q one ایک ایسا point آتا ہے جہاں پہ آپ کی شارٹرن کاسٹ اور long run کاسٹ جو ہے وہ سیم ہوتی ہے by considering all possible level of the capital input the long run total cast curve can be traced long run cast curve اس طریقے سے آپ can be traced in figure a the underline production function is constant on to scale جیسے ہم نے بات کی کہ یہ constant on to scale کی condition ہے in the long run although not in the short run total cast are proportional to output کہ جیسے جیسے آپ output جو ہے 500 ڈش سے 1000 کریں گے تو آپ کی cast 5000 سے 1 لاکھ ہو جائے گی اگر پھر 500 ڈش کریں گے تو آپ کی cast جو ہے اس حساب سے 5000 اور بھر جائے گی 1 لاکھ ہو جائے گی یہ cubic cast function کا case ہے کہ اگر cast جو ہے وہ constant return to scale سے نہ بڑھے اگر یہ dimension return ہو یا increasing return ہو یا مطلب آپ کی cast function ہو تو by considering all possible level of the capital input the long run total cast can be traced in figure b the long run total cast curve has a cubic shape as do the short run curve یہاں پہ dimension return set in more sharply for the short run curve however because of the assume fixed level of the capital input اب یہ تقریبا پیشلے والی ہے جو آپ کی long run cast curve جو ہے جو آپ کی ایک مطلب آپ نے capital کو different level پہ fix رکھ کے دیکھتے ہیں کہ capital کو at different level پہ fix کرتے ہیں اور پھر ان کے جو points ہوتے جہاں پہ cast minimized ہوتی ہے اس point کو اگر آپ trace کریں ٹھیک ہے نا دیکھیں q not کے اوپر بھی ایک point ایسا ہوگا جہاں پہ آپ کی cast minimized ہوگی یعنی کہ جب آپ number of labor کو کم یا زیادہ کریں گے اسی طرح جب q one کریں گے تو بھی کوئی ایک ایسا level ہوگا کہ جہاں پہ آپ کی cast minimized ہوگی اسی طرح شاتن جو cast جو ہے k2 capital پہ بھی there is a one possibility that at which the آپ کہہ سکتے ہیں کہ cast minimized ہے مطلب یہ پچھلی والی slide کے بلکل ویسی ہی slide ہے لیکن اس case میں آپ کے پاس جو ہے آپ کے پاس آتا ہے لکھے ایک cubic function ہوتی ہے جس طرح پچھلی slide میں figure a میں تھی اس میں اس کے long run cast جو ہے وہ cubic shape میں آئے گی اگر وہ constant return to scale نہ ہو increasing یا decreasing return to scale ہو تو اس case میں اس طرح سے آپ کے پاس long run total cast کروائے گی تو یہ آپ کے پاس short run سے کس طریقے سے ہم نے long run cast curve جو ہے وہ drive کر لی یہ آپ کے پاس آجاتا ہے یہ دونوں slides پچھلی slide میں صرف اتنا difference ہے اوپر والی چیزیں سیم رہتی ہیں کہ وہ total constant turn to scale تھا اور یہ cubic cast function کا case ہے اچھا یہ most important graph ہے اور یہ graph جو ہے آپ کے chapter number 10 جو book کا ہے اس کی سمری بھی ہے یہ graph ایسا ہے جو ہم نے جہاں پہ cast functions کے lecture شروع کیے ہیں ان سارے lectures کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس graph میں سمری ہے اور یہ graph اتنا important ہے کہ اگر classes میں long questions آتے ہیں اگر یہ اللہ کرے کرونا ختم ہو تو یہ سمجھ لیں کہ میں لازمی ہر economist آپ کو لازمی یہ point دے گا کہ یہ وہ point ہے جہاں پہ چیزیں converge ہو جاتی ہیں جہاں پہ آکے ساری چیزوں کی سمری ہم نکالتے ہیں جو میں نے start پہ کہا تھا کہ ایک point ایسا ہوتا ہے جہاں پہ short run average cast marginal cast long run cast long run margin cast long run average cast یہ ساری سیم ہوتی ہیں تو اس میں دیکھا جائے کہ جو ہم نے پچھلی lecture میں جو draw کی تھی کہ average cast جو آپ کو green color کی نظر آ رہی ہے یہ long run mc blue color کی جو line ہے یہ long run marginal cast ہے یہ دو cast جو ہیں یہ ہم نے پچھلے lectures میں drive کی ہوئی ہیں long run average cast long run margin cast ان کے شرحات بے شک l نہیں لکھا ہوا لیکن ac سے مراد یہ ہے long run average cast اور mc سے مراد یہ long run margin cast یہ دو cast ہیں long run اسی طرح جو ہم نے پچھلے دو جو سلائیڈوں میں اور آج کے لیکچرز میں جو ہم نے short run marginal cast اور short run average cast کی بات کی تھی تو ہم نے ان کے اوپر وہ والی جو پچھلے والی سلائیڈ ہیں اگر آپ جو پچھلی سلائیڈ جو ہے چوتھی اور پانچویں سلائیڈ جو rule of non optimality جہاں پہ apply ہوتا ہے کو short run marginal cast at k not جو آپ کو یہ brown color کی جو آپ کے پاس y axis کی طرف جو line ہے اور اسی طرح یہ short run average cast at k not یہ وہ points ہیں اور یہاں پہ cast minimize نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور یہ average cast کے اوپر آرہے اور یہ بھی rule of non optimality ہے اسی طرح جب آپ extreme right کی طرف جائیں جہاں پہ short run marginal cast at k2 اور short run average cast at k2 یہ بھی آپ کے پاس points جو ہیں یہ بھی rule of non optimality کو شو کرتے ہیں تو یہ جو درمیان مل والا ہے جہاں پہ average cast minimized ہوتی ہے یہ point لکھ لیں at minimum where the average cast is minimum دیکھیں آپ کو green color کی جو u shape میں آپ کو کرو نظر آرہی ہے long run average cast جہاں پہ یہ minimum ہو وہاں پہ long run margin cast کے equal ہوتی ہے وہاں پہ یہ short run average cast کے بھی equal ہے وہاں پہ یہ شارٹر margin cast کے بھی equal ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ at the point where average cast is minimum یہ note کر لیں یہ آپ کے exam point of view سے difficulty index ہو چاہے moderate index ہو ویسے تو یہ بڑا easy ہے کہ at minimum of average cast again میں کہہ رہا ہوں where the average cost is minimum at that point marginal cost short marginal cost short average cost they are equal میں تھوڑا سپاز لیا تاکہ پھر آپ کو بتا سکوں کہ where the average cast جہاں پہ average cast minimize کر جائے جہاں پہ average cast کم ہو جہاں پہ average cast at its minimal point at that point short run margin cost or long run marginal cast they are equal اور یہ سارے cast آپ کے جو chapters ہیں جو cast کا most important آپ کا ingredients ہیں اس میں یہ آپ کے پاس most important diagrams ہیں اس کی ضرور practice کریں اور اس کو try کریں اور conclude کریں اگر ساری points جو ہم نے پیچھے کہا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے at the minimum point of average cast ایک تو یہ ہے کہ marginal cast crosses the average cast ایک بات تو یہ ہوگی جیسے پچھلے گراف میں ہے کہ جہاں پہ average cost minimum ہو اس point پہ marginal cast cut کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ at that point marginal cost and average cost is equal at this point again پچھلے سلائیڈ پہ جائیں اور اس سلائیڈ میں دیکھیں کہ جہاں پہ average cost minimized ہے وہ marginal cast کے equal ہے اور دوسری یہ ہے کہ یہاں پہ short run average cost is tangent to long run average cost جو آپ پچھلی سلائیڈ میں جا کے دیکھیں کہ جہاں پہ long run average cost جو ہے یہ long run average cost جہاں پہ minimum ہے وہاں پہ short run average cost tangent ہے اس کو tangent ہو کے گزرتی ہے اور اس point پہ short run average cost جہاں پہ capital fix رکھا ہو ہے is minimized at the same level of output as average cost یہاں پہ یعنی کہ جہاں پہ average cost minimum ہے وہاں مارجن cost کٹ کر رہی ہے وہاں پہ short run average cost جو ہے وہ tangent ہے اور یہ وہ point ہے جہاں پہ short run average cost اور margin cost equal ہے اور اس point پہ دیکھیں کہ short run margin cost جو ہے وہ intersect سکت کر رہا کٹ کر رہا ہے short run average cost کے اس point کے اس point کے درمیان والا point ہے پچھلے graph میں اس point پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ average cost is equal to margin cost is equal to short run average cost is equal to short run margin cost again repeat کر رہا ہوں کہ جہاں پہ average cost minimum ہے اس point پہ اور یہاں پہ ہم آکے اپنا cast کا اور جو ہمارے contents کا حصہ ہے وہاں پہ ہم نے آکے conclude کر دیا ہے اس میں ہم نے کافی تقریبا پانچ چھے لیکچرز میں ہم نے cast کر اس کے اوپر production function factor production ان کے related cast کیا ہوتی ہیں cast کو ہم نے comprehensively اور ہم نے cover کیا ہے اور یہ slides are very much important regarding your exam point of view cast is very much important regarding business and business administration students اس کو اچھے طریقے سے slides کو listen کریں thank you very much take care Allah حافظ